السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آئی کا vlog کرتے ہیں شروع آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نیو vlog فور یوز السلام علیکم ویوز ابھی میں آیا ہوں ٹان کی اندر تو میں نے کہا چلے آج فاخر علی وہ سامنے کھڑا ہے وہ کہہ رہا تھا جھولے لے میں تو میں نے کہا چلے آج نہ گھوم کے آتے ہیں اس کو بھی جھولے تو آتے ہیں تو تو ہمارے فون آ رہے بھائی کا فون سنتے ہیں کیا گا رہے بھائی کیوں چلو تو وہ ابھی ابھی بھائی کا فون آیا رہیم جارخان سٹی سے وہ کام پر گیا ہوا ہے اس کے پاس ٹائم نہیں تھا تو اس نے فون کیا کہ بھتیجہ صاحب نہ آج گھر میں نہ گر گئے ہیں پتہ نہیں کھیلتے ہوئے چھوڑ لگیا کیا ہوا ہے تو چل کے دیکھتے ہیں ان کو چیک کرواتے ہیں ادھر شب یوز ہم جا رہے ہیں جناب رہیم جارخان سٹی اور میں نے کہا چلے ہیں انجنل نیر کے اوپر ابھی ویڈیو بناتے ہیں چلتے چلتے اور ماشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نظارے گاؤں کی سیڑ کے اور یہ نہر سادک برانچ اور یہ آگا جا رہی ہے ٹرالی اور پوری مٹی وڑائیہ آ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ سبس سبس جگہ کتنی خوبصورت لکیشن ہے ماشاءاللہ تو میں نے کہا جنا نیر کے اوپر اوپر پٹری ہے اس کے اوپر اوپر چلتے ہیں جناب یہ ہم پہنچ چکے ہیں آگے اور یہ چیک کریں یہ بہن سے وغیر ہے گائیں اور نیر کے دوسری سیٹ پہ تھے میں نے کہا چلیں آج ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں تو میں ابھی پہنچنے لگا ہوں سٹی رہیم جارخان اور یہ میں پہنچ گیا رہیم جارخان سٹی اور یہ ہے بڑا خوبصورت ٹون بہت زبردست ٹون اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ٹون ہے کافی بڑا اور یہ ہم جا رہے ہیں سٹی رہیم جارخان اور آگے چلتے اور میں پہنچ چکا ہوں گھر گھر میں نے سیڑھیوں پر جا رہا ہوں تو بتیجہ صاحب کو دیکھتے ہیں جا کے جناب صاحب پاؤں پکڑ کر بیٹھے ہوں میں اور جی پائی صاحب دا لے کے جا رہے ہیں جناب ہم ان کو اور تیاری جناب صاحب کیمیں کھڑے اس ٹرائل بنا آکے دیکھنا ہونے اندازہ چیک کرو کہ ماشاءاللہ چل دیں کندہ لگا کے چل دیں جناب لاتے چک چک کے چل دیں اچھا جی چلو جناب ہی اگے اگے لگو تھانوں پٹھانے ہیں ذرا موڑ سکلتی نیچے پہنچو جلدی جلدی انشاءاللہ تو چیک کریں جناب چیک کریں جناب کافی درد ہے ویسے مزاہ کر رہا ہوں لیکن درد ہے کافی بھائی صاحب کو لیکن پھر بھی وہ امت ہے کہ اس نے برداشت کیا ہوئے درد کو چیک کرو جناب صاحب نے اندرہا سی بٹھانے ہیں پھر موڑ سیکلتے جناب چلو جناب پکڑ ہی لگے ہاتھ پا ہی لگے جوان کی تے روڑ دے آدھو اچھا گرم نہ جاں چلو جناب بیٹھو موڑ سیکلتے سرکار بیٹھو بیٹھو جناب صاحب بیٹھ گئے تو چل دیا ہوں اچھا جی جناب یہ کوکا کولا فیٹ پیتا ہے جوڑی جا رہی ہے اور اسی جلگی ہے گزار کی طرف اور اسی گزار کی طرف اپنا موڑ سیکلہ جڑا پھول دیا ہوں انشاءاللہ پائی صاحب کسی نیارو کی شوق سے پہنچ رہا ہاتی آہ اسی پہنچ چکے ہاتے جناب صاحب جا پاؤنو پکڑ کے بھائی صاحب نے وہ تکلیف تھے بہتا لیکن پھر بھی کنٹرول کی تا کیوں کنٹرول کی تا کیوں میں ویڈیو بنا رہا سی نا اس لئے تو کنٹرول کی تا ہے جنہا نے تھی بھائی صاحب دیکھو درتے پہ ماشاءاللہ کافی زیادہ با سوری میں کہنے تھا سی ماشاءاللہ اور جناب ہم پہنچتے کے اپنی شاپ پر شاپ پر میں نے کام تھا مجھے تھوڑا سا میں نے کہا چلیں بھائی صاحب کو ڈزائن کا نہیں پتا چل رہا تھا مجھے بتایا کہ بھائی جلدی پہنچتے شاپ پہ کریگر صاحب آئے میں مو کام لے کے لیے مولوی صاحب کو دینا تھا ہم نے کام تو ان کو بنے سمجھایا پھر کام ماشاءاللہ ہمارے پاس کافی نیو ڈیزائن آ چکی ہے انشاءاللہ بہت جلس ہم سیمپل تیار کریں گے تو پھر آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دکھائیں گے ہم تو یہ ہم پہنچ چکے ہیں گھر تو جس بھائی نے ان کی موچن کالی ہے انہوں نے یہ بولا ایک ہے کہ جناب پاؤں دونوں پاؤں پر چل کے جانا ہے لیکن انہوں نے تو سوچا کہ میں نے پاؤں پر چل کے جانا ہی نہیں ہے ایک پاؤں پر جانا ہے دونوں پانوں پر جانا ہی نہیں تو انہوں نے کہا کہ اس پر وزن دے گا تو پھر سیٹ ہوگا نی تو وزن نہیں دے گا یہ اس ٹھیک نہیں ہوگا لیکن وہ بھائی صاحب مان ہی نہیں رہے چلیں جی ہمارا جہاں تک کام تھا ہم نے اپنا کام پورا کیا آگے ان کی مرضی یہ کتنے دن چھٹی کرتے ہیں اور سکول سے کل ویسے سنڈے آئے تو آگے پھر ماشاءاللہ بھائی صاحب سیٹ ہوں گے تو کام پر کہہ رہا ہوں سکول جائیں گے نا تو ان کو جو مالش بتایا ہے مالش تو بلکہ کرنی نہیں ہے صرف ٹیوب ہلکی سی لگانی نہیں ہے انہوں نے کہا کوئی مالش نہیں کرنی نہ کوئی پٹیبان نہیں ہے تو ابھی ہم ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں گھر تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پسند آئی تو میری ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا اور بیل ایکن ضرور دبائیے گا تو تب تک کے لیے مجھے دے اجازت اللہ حافظ